اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت حوش رکھے ہر طرح کے بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا آمین سم آمین تو چلیں آج کے ولوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ آج کا جو ولوگ ہے وہ میں دوپہر کے ٹائم سے سٹارٹ کری ہوں یہاں پہ تقریبا دوپہر کے دو بھج رہے تھے اور یہی ٹائم ہوتا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں یہاں پہ میں اپنا روم سیٹ کروں گی بلانکٹ وغیرہ فولڈ کروں گی باقی رومز کے بھی بلانکٹ میں نے جو ہے وہ فولڈ کرنے ہوتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں آیان کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس ٹائم ہمیشہ ہر وقت گیمز ہی کھیلتا رہتا ہے ابھی اس نے جو ہے وہ زہر کی نماز پڑھ لی اور فورن گیم آن کیا ہاں وہ تو صبح صویرے اٹھ جاتا ہے نا اچھا صبح صویرے اٹھ جاتا ہے ہاں پتہ نہیں کبھی ون اوکلوک اٹھ جاتے کبھی ٹویل تھرٹی تک اٹھ جاتے اور یہاں پہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں ہاں اس وقت ہم جیسے اٹھ جاتے ہیں تو روم وغیرہ سیٹ کر کے میں فورن وضو کر کے پھر اس کے بعد مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے ہم سب بھی نماز پڑھتے ہیں پھر تھوئی دیر کے لیے ہم قرآن پاکی تلاوت کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا پھر فورن سے کچن کے اندر جانا ہوتا ہے افتاری کی تیاری سٹارٹ کرنی ہوتی ہے آج میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیٹ روٹین شیئر کروں کہ ہم لوگ جو ہے وہ صبح جیسی اٹھ جاتے ہیں تو کیا کیا کرتے ہیں دن میں اور تو کچھ نہیں کرتے بس یہیں نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اس دن میں نے وغیرہ بول دیا تو سب نے میسیج کیا تھا قرآن وغیرہ نہیں بولتے صحیح ہے وہی نا آپ لوگ بھی ہمیں سکھا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا سکھانے کے لیے جی بلکل آپ لوگ سے بہت کچھ ہمیں سیکھ لیا اور یہاں پہ شکر ہے آئیشہ نے کرٹن کھول دیا کرٹن میں نہیں کھولتی کھولتی نہیں ہے کھولتی نہیں ہے پتہ نہیں کتنے سالوں بات کھول گئے ہیں اور دیکھیں باہر کا ویو جو ہے وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دوپیر کے ٹائم تھا نا ہاں پھر بھی ہوا چل رہی تھی آج کل شکر ہے موسم بھی اچھا ہوا جی اب تم کون سی پارے میں ہو میں نو پارے پہ ماشاءاللہ مجھ سے آگے ہوں ہاں بہت آگے ماما میں آٹھوے میں آٹھوے میں اور یہاں پہ میں نے ماما کا دوپٹا جو ہے وہ سٹیل کیا ہے انہیں بڑا غصہ آتا ہے میں جب ان کی چیزیں use کرتی ہوں کیوں میرے دوپٹا پہنے ہیں میں نے ابھی ابھی ویڈیو میں دیکھا اچھا پھر نہیں پہنوں گی اتنے سارے کپڑے ہیں بلکل پہنتی نہیں اتنی بتنمیز ہیں آپ لوگ بھی اس کو سمجھائیں نہیں نہیں مجھے جو پسند ہے مجھے پہنوں گی ہاں پہ چول آیا تھا سارا سامنوڈ کچھے لگیا ہاں کتنا حالت ہو رہا ہے اس کا تو کوئی چیز بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہے مطب یہ میرا سٹیل ہے نہیں 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 ہوسکتا ہاں ہاں بس ہم لوگ چیزیں نکالتے کے اور پھینکتے کے رمضان کے میں مطلب جلدی جلدی میرا ہاں بائ بائی تمہیں ہم چاند رات پہ صاف کریں گے شاہ اللہ چلی میں پیچھے میں آ رہا ہوں میں پیچھے میں آ رہا ہوں پیچھے پیچھے اور یہ دیکھیں ہمارا ایر فرایر یہ ہے بریڈ میکر اور ہم نے نیو ایر فرایر بھی لے لیا ہے انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ بہت جلد اس کی انباکسنگ بھی شیئر کرنے والی ہوں انشاءاللہ دوسرے بلوگ میں کیونکہ آج مجھے بالکل بھی ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا اور یہ دیکھیں ہم نے افتاری کی پرپ جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ چکن دھلین کی تیاری سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے ہم نے چکن لیا ہے پھر اس کے اندر ہم نے 3-4 گارلک کلوپز ایٹھ کی ہے اور اے گلاس پانی پھر ہم پرشوکر میں اس کو اچھا دریگے سے گلا لیں گے اور آج تو پھر بابا کا موٹ خراب ہونے والے ہیں کیونکہ آج منیو میں صرف چکن ہی چکن ہے ہاں آیشہ کی بابا کو چکن نہیں پسند وہ کہہ رہے کہ گوش سے ہی بنائے سارے چیزیں اس دن وہ ماما کے پاس اچھا بہانہ تھا ماما نے چکن کی منیو رکھی تھی میں نے کہا گوش نہیں ہے گوش آپ لے کر آئی نہیں رہے تو میں کیسے بنا ہوں گوش کا چیز وغیرہ لیکن آج بہانہ رہی تھا ہاں ہم کے ساتھ چلا گیا تو وہاں سی ٹی سے ہم جہاں سے گوش لے کر آتے وہاں سے سارا کچھ لے کر آگئے فریزر میں پڑھائے تو آج ہمیں جلدی تھی اس لئے ہم نے جلی جلی سے چکن نکالا ہاں ماما کا تو ارادہ تھا کہ وہ گوشی یوز کریں گی وہ اصل میں آج ہم لوگ باہر جا کے افطاری کریں گے آج بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے تو جلدی جلدی سے افطاری کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں تو دھرین کے لئے چکن ہماری کمپلیٹی گل چکی ہے اور اب آری آتی ہے کہ ہم دالوں کو بھی اچھے ترکے سے گلال ہیں اور بس ہماری تیاریاں سٹارٹ ہیں کیونکہ آج ہم نے باہر جانا ہے افطاری ہم نے گھر پر خودی بنائی ہے لیکن ہم لوگ باہر جا کے روزہ کھولیں گے تو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اور یہ دیکھیں باہر جانے سے پہلے ماما کی بہت گندی عادت ہے یہ تو بتاؤنا ماما کی بہت گندی عادت ہے سچ میں بابا بھی بہت تنگ ہے ماما کی اس عادت سے جب ہم لوگ باہر جائیں گے تو ماما کہیں گے چلو گھر کو اچھے طریقے سے صاف کرو میں کہتی ہوں باہر سے انسان آئے تھوڑا سا بیٹھ جائے تو اچھی طریقے سے گھر صاف ہو تو اچھا بھی لگتا ہے نا یہ بھی ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن بس نہیں نہیں ماما کی ہے ہی گندی عادت نہیں باہر اگر جانا ہو تو ظاہر ہے باہر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں یہ شربت وغیرہ بناو یہ کرو وہ کرو بہت شربت ہم پیتے ہیں نہیں میں نے بس صرف ایکزامپل دیا صحیح ہے اور یہاں پہ کیا بنا رہے ہیں چکن کبسہ چکن مٹن کبسہ نہیں مٹن کبسہ نہیں چکن کبسہ یہ ہم پہلی بار بنا رہے ہیں چکن ویسے تو ہم مٹن ہی بناتے ہیں ہمیشہ ہم نے ایک دفعہ اور بھی ہم نے بنایا تھا وہ والا پرلنگ آپ دے دینا کیونکہ ہم نے کوئی اس طرح ریسپی صحیح طریقے سے نہیں دی نا ہاں مام نے بہت جلدی جلدی گھوکیں کی تھی تو اس کے لئے ہم نے کیپسکم کارٹ ہے آلو ہے تو تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے کٹ کیا اور یہاں پہ مام نے پوٹ میں جو ہے وہ ایک پیاز کٹ کر کے ڈالا اور اس کو جو ہے وہ ہم نے تقریباً لائٹ براؤن کرنا ہے نا ہاں لائٹ براؤن کرنا ہے کلر نہیں دینا ہم نے بلاو کی طرح ہاں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جنجر اور گارلک پیسٹ اس کے اندر شامل کر دینا ہے تو وہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں ماما کا فیوریٹ پارٹ ڈرائی لیمن وہ یوز کرتی ہیں لازمی پلاو میں چاہے پلاو ہو مندی ہو یا پھر کبسہ وہ تو مزیقہ لگتا ہے نا ایک دن اس کو بھی میں نے کھلایا تھا یہ کہ یہ کتنا گندہ اس کا ٹیسٹ ہے بہت ہی کروا کروا سا ہوتا ہے پتہ نہیں ماما کیسے کھا لیتی ہے شوق سے مجھے ابھی بھی موہ میں پانی آ رہا ہے ایک ہے رکھا ہے ابھی میں نے پھر ہم نے اس کے اندر چکن شامل کی اور یہ کٹے ہوئے ویشٹیبلز ہمارے پاس ساتھ ہی ہم نے ڈرائی لیمن بھی اس کے اندر ایڈ کیا اچھے طریقے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ماما نے مجھ سے کہا کہ ایک ٹیماتو جو ہے وہ فریج سے لا دو تو یہ دیکھیں ٹیماتو جو ہے بہت سخت والا لے کر آئی ہوں ماما کہہ رہی تھی کہ سخت والا نہیں چاہیئے نرم والا بھی لے کر آئی اچھا پھر اس کے اندر ہم نے کھڑے گرم مسالے شامل کیے جس میں ہے دارچینی کا ٹکرا ساتھ میں گرین کارڈیمم ہے بلیک کارڈیمم بلیک پپر ہول لونگے ہیں ہمارے پاس پھر ہم نے سالٹ شامل کیا اور یہ ایک بڑے سائز کا جو ہے وہ ٹیماتر ہے جسے ہم نے چاپ کیا تھا تو اس کا جوز بھی ہم نے شامل کیا پیش نو جوز ایک بھر کے چمچ مندی مسالہ بھی میں نے اس میں اٹھ کیا ہم دوسرا جو کپسہ بنایا تھا اس میں میں نے کوئی مسالہ اٹھ نہیں کہ اگر کی چیزوں تو ہی بنایا تھا آپ لوگ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ہاف ٹی سپون کے قریب اس کے اندر چکن پارو شامل کیا اور یہ دیکھیں ہلیم کے لئے ہم چکن کو اچھے طریقے سے شرائٹ کر رہے ہیں ہڈیاں جو ہے وہ الگ کر رہے ہیں گوش الگ کر رہے ہیں ہڈیوں کو پہنگ دیں گے اس کو بلیو بلی کو آئیشہ کے فیوریٹ اینیمل کو ڈال دیں گے تاکہ وہ لوگ بھی مزے مزے سے کھائیں اور یہ دیکھیں پانی لے کر آئیں یہی پہ ہی بیچاری پڑی ہے ہاں کن رات سے لے کر آئیں سٹور کی حالت بھی آپ دیکھ لیں چھوڑا اس کو تو کتنی خراب ہوئی بھی ہے کوئی نہیں بیسے تو بابا کی بھی عادت نہیں ہے ہم میں سے کسی کی بھی عادت نہیں ہے کہ روزہ ہم لوگ باہر کھولیں کسی پارک میں ماما کا بڑا دل چاہتا ہے لیکن بس آج وہ اچانک سے سب کا دل چاہا اسپیشلی بابا کا بابا کہتا ہے بہت دنوں سے ہم لوگ باہر نہیں گئے باہر جانا چاہیے ہم لوگ ویڈیوز میں بیزی ہوتے ہیں روزانہ آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے ہوتے ہیں تو اس لیے بلکل ٹائم ہی نہیں ملتا آج ماما نے کہا کہ چلو ویڈیو بھی بنایں گے اور باہر بھی جائیں گے میں نے کہا دونوں کام کیسے ہوں گے ماما نے کہا نہیں بس ہو جائے گا میں نے کر کے دکھائے اس کو ہے ہم جلدی جلدی سے کچن میں آگئے میں نے ایسا کچھ بنایا نہیں کہ ٹائم لگے ہاں کبسہ کی ریسیپی کا لنک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گے ڈسکرپشن باکس میں اور کومن سیکشن میں بھی پن کر دوں گی ہم نے دھلی بنانے کی پرپ سٹارٹ کر لی ہے اس کے لیے تقریبا ہم نے ہاف کپ اویل لیا اور پھر اس کے اندر دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں تو وہ کٹ کر کے جو ہے وہ ایڈ کی ہے اسے ہم لائٹ بان ہونے تک پکائیں گے اور یہ دیکھیں چاونوں کو جو ہے وہ ہم نے دم پر رکھ دیا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اور بھی کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے وہ جنجر اور کارلک پیش شامل کرنا تقریباً ون ٹیبل سپون کی قریب اور پھر آپ نے تقریباً ایک منٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو سوتے کرنا ہے اور ابھی اس کے بعد ہم نے کیا آئٹ کیا اس کے اندر وہ تو تمہیں پتا ہوگا شان کا حلیم مسالہ جو کہ ایزی کپ کے ساتھ مل جاتا ہے نا دالوں میں ملا تھا ہاں اور یہ ہم نے دالیں جو گلائیں تھی حلیم کے لیے تو وہ سارا کچھ ہم نے اس کے اندر شامل کیا اور تھوڑا سا پانی بھی ہم لوگ ڈال دیں گے تقریباً ہاف کپ کی قریب ہے نا ہاف کپ کی قریب اور تمہیں وہ بلینڈر کے ساتھ اچھے طریقے سا سائٹیز ہم نے بلینڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں کشمیری لار مرش پارر ہم نے اس کے اندر ڈالا کلر کے لیے ماما کیا رہی تھی اس کا کلر جو ہے وہ بہت برا ہے شکل بیمار بیمار سی لگ رہی ہے بلکل بلکل شکل تھا ہی نہیں دیکھنے لائک پھر ماما نے اسے دیکھنے لائک جو ہے بنا دیا جی اور یہ جو شرٹ کیا تھا نا چکن یہ اس میں ہم نے وہ نہیں ڈالا نا بلینڈ نہیں کیا چکن کو بلینڈ نہیں کرنا ماما کیا رہی تھی ایک زمانے میں ایک ریسٹرانٹ ہوتا تھا اس کا حلیم ہمیں بہت بہت پسند تھا لیکن پھر وہ ریسٹرانٹ جو ہے وہ سلا گیا ان فورچنیٹلی اور ہم آج تک ان کی جو حلیم کی ریسپی وہ مس کر رہے ہیں مس کر رہے ہیں بلکل ہم گھر سے پلیٹے لے کر جاتے تھے باولز لے کر جاتے تھے دیگوں میں بناتے تھے نا ہاں اتنا مزیک ہوتا تھا مزیک ہوتا ہوتا ہے وہ بھی تھا نا سستہ بھی تھا اف اللہ اتنا یہ جب چھوٹے تھے نا بچے اس ٹائم کی بات کر رہی ہوں ہاں اور یہ دیکھیں منٹ اور کاریانڈر کی چٹنی جو ہے وہ ہم لوگ بنائیں گے دھنیے پودینے کی دھنیے پودینے کی ہاں میں نے کہا تم اچھی سے اس کا وہ ہاتھ رکھ دے نا ایسا نا اس کا کیپ جو ہے وہ اوپر اور جو ہے وہ پورا کچن خراب ہو جائے کیونکہ آج میں نے مشن تھا کہ واہر جانے سے پہلے میں نے کچن کو بھی اچھے طریقے سے چمکان ہے پھر ماں کی پیچھے پھر باتیں کرتے کہ اتنی گندی عادت ہے دیکھو خود اپنی گندی عادت نہیں بتا رہی ہے پھر مزہ آتا ہے دیکھیں اللہ توبہ پھر مجھے بھی مزہ آتا ہے کہ گھر صاف سترہ ہو یہاں میں نے نماز پڑھنے چلی کہ اس کو میں نے میں نے سب کچھ بتا دیا اس نے املی کا پیس ڈالے ہی نہیں میں بھولی گئی تھی سام نہیں پڑھا تھا لیکن وہ مٹی کے بھول میں تھا میں نے کہا پتہ نہیں کچھ اور ہوگا یہ مٹی کا کیوں ہوں اس کا اس کی کوئی value نہیں ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا وہ بھی brown ہے املی کا پل بھی brown ہے صحیح املی کا نام سن کی میں موہ میں پانی آ رہا ہے اور یہ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ ہماری پیکنگ بھی ہو رہی ہے سارا کچھ ہم نے اٹھا کے لے کے جانا ہے باہر اور یہ افتاری بھی کسی کو بجوانی ہے ہاں یہاں پہ بچو ساری املی کی چٹنی اور میٹی چٹنی اور سارا کچھ ڈال کے بس ہم نے بجلی پیک کیا ہم نے آج کوئی دھائی بغیر اس کی اوپر نہیں ڈالا اپنے والے چاٹ کی اوپر میں نے کہا چلو جس کو دینے ان کے لئے ڈال دوں گی توڑا اچھا لگے گا ہاں ہم لوگ جو ہے وہ دھائی بغیر بھی چارٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ بہت ہی خٹا میٹا چارٹ بناتے ہیں ہاں بہت مزیقہ ہوتا ہے اور بھلے آج میں نے ایڈ نہیں کیا ہم کو نہیں پسند وہ جب بھی بھلوں کو دیکھتا ہے چارٹ کے اندر وہ کہتے ہیں وہ نہیں مزا لے کہ وہ ریموف کر لیں چکن میں بھی پر بھلے ڈال لوں گی یہ اچھی بات کہی آپ نے آپ نے ایسی کرنا ہے دشمنی نہیں باہر آ رہی ہے دونوں کی اور یہاں پہ دیکھیں ہم نکالنا ہے بس پلیٹی وغیرہ بھر رہے ہیں اور میرے پاس ایرمونیو فوائل ختم ہوئے ایرمونیو فوائل ختم ہوئے اور کافی پرابلم ہو رہی ہے ماما نے کہا پھر دوسرا ڈسپوزبل پلیٹ دے دو تاکہ ہم اس کو کور کر سکیں کل ماما نے ارہم کو بہت اچھے طریقے سے ڈڑایا تھا سچ میں دل خوش ہو گیا میرا اتنا ڈر گیا وہ کہ بس چیز سے ڈر گیا اس ٹائم میں موبائل آف تھا وہ لوگوں کو بھی دکھا دیتی نا اچھا یہ چاول ہم نے ہات پاڈ کے اندر ڈالی ہے ماما کہی تھی زیادہ چاول ہم لوگ نہیں لیں گے کیونکہ ظاہر ہے افتاری ہے اور افتار روزہ کھلنے کے ٹائم زیادہ کچھ اچھا بھی نہیں لگتا تو مجھے ایسے کومنٹس آتے ہیں آپ لوگ چیزیں بنا دیتے ہیں اور پھر وہی سائی چیزیں ایک ہی دن میں ختم کرتے ہیں نہیں بھئی اور دن بھی ہیں اور سارا کچھ ہمارے فریج میں ہی رکھا ہوتا ہے اور لوگ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں آپ لوگ کو شاید اس لیے لگتا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیلی ولوگ شیئر کرتی ہوں اور وہی سیم چیزیں ریپیٹ نہیں کرتی اور پلیٹے بھی تو نکالی ہے نا بھائے کونسی پلیٹے یہ تو پولزل سے سیلے ہو گئے لے اپنے پلیٹ پلیٹ سپوزٹل ٹھوٹے والی اللہ ٹھوٹے والی دو چھوٹے سہی ہیں پکڑے بھی بنائیں گے اور ساتھ میں فروٹ چارٹ بھی ہے فروٹ چارٹ نہیں ہے یہ سارا سوان ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ سارا سوان ہمارا تیار ہو گیا ہے وہ واتر میلن واشتھا ہے ماما ہاں واشتھا ہے اب اس پور کٹ کریں گے ابھی یہ میں کچھ کر کے لئے کہ جا رہی ہوں میں جگہ خوادی چاہیے اچھا یہ سارا کچھ کے بل اچھا آیاان آجا جلدی آجا یہاں پہ جلدی سارے سب ہاں ٹیبل پہ لے کے جاؤ کھاں کو کھاں کو اب ہی 5.40 ہو رہے ہیں اور ہمیں نکلنا بھی ہے آدھے ہندے کا راستہ ہے چلو چلو جلدی جلدی وہاں پہ رکھو ٹیبل پہ رکھتے جاؤ بائی بائی یہاں پہ جلدی سے ہے اچھا چلو جاتا ہی نہیں یہ کٹ کرنا ہاں پہ رکھتے ہیں بیچ میں ہمیشہ بابا کٹ کرتے ہیں ہاں پہ رکھتے ہیں دیکھیں ہی ہی بائی بچے یہ بھی لکھتے ہیں یہ بھی لکھتے ہیں جلدی میرے بچے جلدی تو بھی کپری چینج کرو چینج کرنے ہیں کپری اور یہ دیکھیں ماما نے پوری شکل ہی خراب کر دیا مجھے آتا ہی نہیں یہ کٹ کرنا اور یہ دیکھیں ہمارا سارا کچھ ایک دم تیار مجھے یقین ہی آرہا تھا کہ افتار سے پہلے ایک گھنٹے پہلے سارا کچھ ٹیبر پر ریڈی ہے ہاں میں چار بجے آج کچھن میں گئی ہوں نا ہر روز جلدی جاتی ہوں لیکن وہ چیزی ہوتی ہے نا ہاں ٹریکی ٹریکی ہوتی ہے نا ہاں ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے ہاں بہت زیادہ لیکن یہ جلدی بن گئے ساری چیزیں اور آئیشہ کی بابا نے آج پاکوڑ کی فرمائش کی ہے تو میں نے سارا پا لگ اور کیا ہے اپنے لئے دعائیں مانگتی ہوں میں نے کہا شاباش 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 یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے ہاں ناردانہ بھی ڈال دیا تھوڑا سنمک ڈال دیا میں نے کہا شاید کم ہوگا ہم نے کہا شیفٹ نہیں کرے ہم نے کہا شیفٹ نہیں کرے ہم نے کہا شیفٹ نہیں کرے لول افتاری آج باہر کرے تو اس لئے پورا گھر ہم نے اٹھا لیا یہ یہ سب کچھ بھی جلدی جلدی چلو 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 نکلو 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 اور یہ دیکھیں اس وقت جہے وہ گھر میں بھاگم دور لگی ہوئی تھی ماما اور ہماریان کو کہہ جاری تھی کہ جاؤ چیزیں رکھو گاڑی میں کب رکھو گے روزہ جب کھل جائے کا تب رکھو گے اف اللہ ایسے بچے ہیں نا کہ بس ہر ایک چیز بول بول کے اور چیخ چیخ کے کروانا پڑتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے اور یہ دیکھیں بس میں بھی تیار ہوں ساتھ میں میں نے یہ ٹرائپارڈ بھی لیا ہے اور یہ میں پہلی بار پبلک میں لے کر جا رہی ہوں ایسے میں مجھے کافی شرم آتی ہے پبلک میں ایسی چیزیں رکھو لے کر جانا ہاں آپ لوگوں کی پیار نے اس طرح بنا دیا اس کو ورنہ ایسی ہی نہیں تھی یہ بندی ہاں بہت شائع سی بندی ہے ہاں شائع اب بھی میں بہت شائع ہوں اگر آپ لوگ مجھ سے ان پرسن میں ملیں تو ملنے کا پھر میٹنگ رکھیں گے ایک دن اور یہ دیکھیں یہاں پہ تقریبا سکس ٹوینٹی فائی ہو رہے ہیں اور باہر کا ویو دیکھیں سنسٹ ویو یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں جب دیکھتی ہوں اسے تو سکون ملتا ہے یہ کونسا پارک ہے یہ نہیں بتایا نیو شہامہ پارک ہے یہ ہمارا موسٹ فیوریٹ پارک ہے ایک سر ہم لوگ یہاں پہ آتے جاتے ہیں یہ اسے یہاں پہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں یہ جگہ یہاں پہ سپر مارکیٹ ہے سامنے سپر مارکیٹر جب بھی کسی ٹیز کی کوئی ضرورت ہو کیونکہ زاہر جب آپ گھر سے نکلتے ہیں سب کچھ تو لیاوا ہوتا ہے گھر سے لیکن پھر بھی ایک نہ ایک چیز رہ جاتی ہے لیکن کوئی چیز نہیں رہی ہاں اس بار تو نہیں رہی ورنہ اکثر کبھی نائف کبھی سپون ہم لوگ بھول جاتے ہیں ہاں اور یہاں پہ بس دیکھیں سرونگ بھی رہی ہے ہم لوگوں کو دستر خان کو اچھی طریقے سروں سے سوچتے ہیں میری چپل دے میں کوئی چپل پہن رہی ہوں جلدی میں ماما نے پتا نہیں کون سے چپل پہن رہی ہے یہ دیکھیں پڑے پرانے پڑے 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 تھی واش روم کی لگ رہے ہیں مجھے بس خیر کوئی بات نہیں کہا میں ہوں ہی غریب ہورتا ہے یہ میری حالت ہے اور یہاں پہ پکوڑے بھی بنا رہی ہوں دیکھیں کبھی کسی نے نہیں بنایا ہوگا پارک میں پکوڑے میں نے کہا بائیڑ لوگ کیا کہیں گے اتنے پکوڑوں کی سمیل آرہی یہاں سے مزے مزے کی خوشبو میں نے کہا کہیں پہ کوئی اگر مزدور بغیرہ ہو ان کو دے دوں گی لیکن یہاں پہ کوئی ہمیں دور دور تک نظر نہیں آیا اچھا یہاں پہ تقریبا سکس فارڈی دو ہو رہے تھے اور بس ابھی روزہ جو ہے وہ ہم لوگ کھولنے والے ہیں ہاں اور ہم جو ہے جا وہاں سے لے کر آگئے موسٹ فیورٹ میرے لبن لبن کے بغیر ماما روزہ نہیں توڑتی لگتار تین دنوں سے لبن پی رہی ہیں آپ اچھا ہے نا اچھا لگتا ہے بہت کفسہ دیکھیں آئیشہ اپنی لئے ڈال رہی ہے اور کیا ڈال رہی ہوں خجورے جو ہے وہ ہم اپنے دسترخان میں رکھتے ہیں لیکن ہم لوگ بلکل بھی نہیں کھاتے ہم میں سے کوئی نہیں اللہ پاک ہم سب کے دسترخانوں کو یوں ہی سجائے رکھے اور ہم سب کی دعاوں کو ہم سب کے عبادات کو قبول فرمائے ہم سب کے روزی میں پڑ کر ڈالے آمین اور وہ کومنٹس بیچوایا تھے نا جن کی ماں بھی مار ہے اللہ پاک ان کی ماں کو شفائی کاملہ عطا فرمائے اور جو جو بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو بہت جل ٹھیک کرے جی بالکل آمین آمین آئیے آئیے آپ ہی کا انتظار ہو رہا لیکن بہت دیر سے آئی بہت دیر سے آئی ہم نے سب کس ختم کر دیا دے دے نا ٹک کے دے دے اس کے چلو آیاں دے دا دے دو دے دو خینکو نا آئیلہ خینکو بلی بہت دیر سے آئی ہماری مہمار بن کے اور یہ دیکھیں مغرب کی نماز ہو رہی ہے تو بس یہ تھا میرے آج کا ویلوگ اگر آپ کچھ لگو تو میرے بیڈی کو لائک کریں شیئر کریں اور کارمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ سب کو میرے آج کا ویلوگ کیسے لگتا ٹل دین ٹیک کیر اور اللہ حافظ اور یہاں پہ میں گلاب جامن کھاری میں نے ماں سے کہا کہ سب سے چھوٹا والا جو ہے وہ آپ مجھے دے دیں کیونکہ یہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے موسیقی